اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تینکیو جب ریزلٹ آتا تھا تو طلبہ ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ میرے مارکس جو ہیں نائن فیفٹی آئے ہیں نائن ٹویلو آئے ہیں ایٹ ہنڈر فیفٹی آئے ہیں کوئی ایٹ ٹین آتے تھے کسی کے تو اب ویسا نہیں ہوگا تو اب جو ہے وہ سلونٹس کے جو ریزلٹ کارڈ ہے اس پر مارکس کی بجائے جو ہے وہ گریڈ منشن کیے جائیں گے مثال کے طور پر اگر اب بورڈ جو ہے وہ ایک رینج متعین کر دے گا کہ اس رینج میں یہ گریڈ ہے ، اور اس کا جیپی آئے ہائے جاے گا کہ کیا جیپی اے کتنے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی بچے کی جو؛ جو پرسجی Гوux 95 200 کے دمیان ہے تو اس کا جو گریڈ ہوگا وہ اے پلس پلس ہوگا اور اس کا جیپی اے جو ہے وہ five.iry ہوگا تو مای Chile prepared Since جیپی اے safی پینڈ лю ہے اب اس کے بعد جو اگر کسی کی forty nine two for percentage آتا ہے اس کا جیپی بچی جو ہوگا اے فرینڈ سیون ہوگا اسی طرح آگئے آپ دیکھ شکتے ہیں اگر مختلف لیتا ہے پرسنٹیج تو وہ اس کو سمجھیں اس کا ایف گریڈ ہے اس کو وہ پیپر جو ہے ایک بار دوبارہ دینا پڑے گا تو اب پاسنگ مارکس بھی جو ہیں وہ فورٹی پرسنٹ کر دیے گئے ہیں تو اب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ فارمولا لاغو کب سے ہوگا اور کس کس کلاس پہ پہلے لاغو ہوگا اور کس کس صوبے میں پہلے لاغو ہوگا تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ جو پہلے مرلے میں یہ جو ہے فارمولا جو ہے یہ پنجاب اور سندھ کے بورڈز ہیں وہاں پہ اپلائے ہوگا اور یہ کب سے لاغو ہوگا یہ ہوگا جو جو ٹوٹ ہاؤزن ٹوٹی فور میں جتنے بھی ریزرٹس آئیں گے بورڈز کے پنجاب اور سندھ کے ان میں یہ والا فارمولا لاغو ہوگا اور یہ کس کس کلاس پہ پہلے اپلیکیبل ہوگا یہ نائن اور جو فرسٹ ویئر اس کے جو ریزرٹس آئیں گے اس کے اوپر جو ہے یہ فارمولا اپلائے کیا جائے گا کیونکہ جو ٹین اور ٹویلو ہے ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے جو پہلے نائن اور الیون کے ریزرٹس آ چکے ہیں وہ چکے مارکس سسٹم نمبرنگ سسٹم والے فارمولے پہ آئے ہیں اس پہ آئے ہیں لہذا ان پہ یہ لاغو نہیں ہوگا ان پہ ان کا جو ہے وہ پرانے طریقے سے ہی ریزرٹ آئے گا لیکن جو نائن اور الیون کلاس کے سٹوڈنٹس ہوں گے ان کا جو ٹویلو ٹونٹی فور میں اگزیم ہوگا اس کے ریزرٹس پہ یہ فارمولا جو ہے وہ اپنایا جائے گا تو یہ ایک لحاظ سے اچھا سٹیپ ہے کیونکہ پہلے جو کمپیٹیشن ہوتا تھا بہت زیادہ کے مارکس پہ جو اگر سکولرشیپ یا کوئی ایڈمیشن ملنا ہے مثال کے دور پہ اس کی دین تھی وان تھاؤاؤزن فورٹی تو وان تھاؤاؤزن تھرٹی نائن والا بچارہ جو ہے وہ ایک نمبر کی وجہ سے جو ہے وہ مارک آ جاتا تھا جس کے ویسے اس کو بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا تو اب جو ہے وہ کوئی ایڈمیشن ہوگا یا کوئی سکولرشیپ کی آفر بغیرہ ہوگی تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ یہ رینج مختص کر دی جائے گی اے پلس پلس گریڈ والوں کو ملے گا لیٹ تو اب اے پلس پلس گریڈ والے میں نائنٹی فائیو ہنڈرڈ کے درمیان جتنے بھی سٹوڈنٹس بنیں گے وہ تمام آ جائیں گے ان تمام کو وہ ایڈمیشن اور وہ جو ہے وہ سکولرشیپ کیا کوئی بھی جو چیز ملنی ہے وہ ان کے لیے بینیفٹ کے لیے وہ ان کو مل جائے گی تو اس میں جو وہ ایک ایک مارک سے جو لوگ رہ جاتے تھے وہ بعد میں دکھ کا اظہار ہوتا تھا صرف اور تو وہ اب نہیں رہے گا تو ایک لحاظ سے یہ بہتر بھی ہے تو امید ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ